ٹریڈنگ کرنے والا ہو یا منفیکچرنگ کرنے والا ہو تو ہر آدمی اپنی سطح پہ بہت ہی پریشان ہے تو کیا پوری دنیا کا ہی کسی نے نظام باند دیا کہ یہ ہے؟ کوئی نہیں باند سکتا واللہ یقبض اور یقصد اللہ کہتا میں ہی باند دیا پھر ہم اپنے طور پر کیوں سمجھتے ہیں اگر چار دن اچھے آتے ہیں تو بلکل ہم ایمان خراب ہیں لوگوں کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ اگر کھولے ہوئے تو کون باند سکتا اور اگر اللہ نے باند دیا کون دے سکتا پھر کسی بھی بندے کے پاس جاتے ہیں وہ سب سے پہلی بات یہ کہتا ہے کہ آپ کا کام باندھا ہوا باندھا اور ہے آپ کا اپنے میں نے نام نہیں بتانے یہ رکھے چاہے دفدوں نے رکھے ہوئے ہیں بس جاتے ہی کہتا ہو آپ پر تو بڑا سخت وار ہوا ہے آپ اچھا ہوا آگا ہے مرنہ مار جانے رہا بے کون لوگ پھنستے رہ دیں کوئی چیز نہیں کیلئے بلکہ ٹھگ ہے موٹھنیوں میں سے دوزے نکال دیں گے ادھر کوئی چیز ہے دوسری جب سینڈا نکال دیا یہ سارے میرے دوست ڈاکٹر جان ساور ان کے بھائی بشیر انہوں نے چار پانچ سو چیزیں آپ تجربہ کی ہیں اس بارے میں ایکسپارٹ سب ڈونڈا انہوں نے کہ ہوتا کیا یار اچھا براد ہی دھوکہ کھا جائے سب براد ماروں میں نے تو نے کہا یار اس پر کتاب ہی لکھ دو کون تم لوگوں سے ایمان بھی درست ہم بھی بول جاتے ہیں کہ کیا کیا یار اس نے یہ ہو گیا کہ آگ لگ گی ٹاویز اسے گئے اور ڈاکٹر دھانا ہمساں انہوں نے انہوں نے اسی پر گزاری ہے کہ اللہ کہتا یہ بات یہ کیا ہو رہا کہ لوگ ایسا کر کے دکھا لیتے ہیں سب ڈونڈیا چلا کیجئے یہ چیزیں سنبال کر دیتے ہیں اس سے آگ بھی لگ جاتی ہے ٹاویز جو آگ میں لینا وہ آگ لگ دی وہ ایک مسائلہ لگا ہے بہت میرتی ہوگا ہے سب ڈھاک جو انہوں نے کہا رات معلوم کر لیا مولانا ایک بندہ ہوتے ماہر ہیں اگر ہر کوئی سمجھ لیے تو پھر ان کا کھیل کیوں کامیاب چلا کی ہے بڑی نہیں ان کی بڑی ذمہت آرانہ چلا کی اور بڑی سوچ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں میرے ساتھ ایک واقعہ ہو چکا ہے بیرکر آدمی کی مت ماری جاتی ہے کہ جاتا ہی بتا دیتے ہیں آپ کترے گھر کے اقراض ہیں ان کے نام یہ ہیں یہ امرے ہیں مولانا میں اس سوالے سے تھوڑا سا اپنا واقعہ بتا دوں کہ آدمی دنیا کے اندر بہت چلاک اور سمجھدار اور رمیدار بنتا ہے لیکن اس طرح کے فقیروں کے سامنے آدمی بلکل کٹ کتلی ہیں بہت عرصے کی بات ہے کہ ایک صاحب میرے دفتر کے اندر تشریف لائے اور آتے ہی انہوں نے مجھے کہا بڑے منکشن کے ڈالے ہوئے تھے بڑے پہنچے ہوئے بدرگ نظر آ رہے تھے میرے والد صاحب اور دوست کچھ بیٹھے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ سے ایک راز کی بات کرنی ہے ان کو نکل تو میں نے بید بھی کرتے ہوئے اپنے والد صاحب کو بھی کہا کہ دوسرے کمرے میں تشریف لے جائیں اپنے دوست کو بھی وہاں بجوا دیا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ صاحب نے کہا کہ میں آپ کی یہاں سے انگلی کٹ لوں میں بالکل ایسے تھا کہ جیسے کٹ پتلی یا ایسا آدمی کہ جس کے اندر اپنی قوت ارادہ بالکل نہیں اس نے کہا کہ میں انگلی کٹ لوں میرے کہا کہ ہاں کٹ نہیں اس نے کہا یہاں سے ہاتھ کٹ لو میں نے کہا کٹ لو وہ کہتا ہے کمیز کٹ دوں میں نے کہا کٹ دوں کیتا ہے ہاں نہیں آپ کے نام کی داتا دربار پر دیکھ چڑھنی ہے کچھ پیسے دے اور ایمانداری کی بات ہے کہ میں نے اپنی جیو سے پیسے نکالے اور کچھ اس طریقے سے نکالے جیسے بندہ اپنے بچوں کو نکالتا ہے کہ بڑا نوٹ نہ دیکھ لے چھوٹا نوٹ نکالتا ہوں یا پیسے خسکا کے نکالتا ہے بڑے دیان اور ذمہ داری کے ساتھ تو اس نے کہا کہ نہیں وہ جو نوٹ آپ نے اندر ہی اندر پرے کیا وہ بھی نکال کے دے میں نے اس کو نکال کے دے دیا اور پھر جاتے وقت اس نے کہا کہ آپ کو ایک توفہ دینا میں ایک منکہ سا مجھے دیا اور ایسے مولانا میرے ساتھ اس نے ہاتھ میں لیا اور پانی کے چار پانچ کترے میرے ہاتھ پر نکلے اور اس کے بعد وہ بندہ چلا گیا اور میں کافی دن تک کنفیوز رہا پریشان کی کیا ہوگا اور بالکل اس کی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے اس کو میرے اندر کی اور میرے دفتر کی ہر کیفیت کا اس علم اس بارے میں ڈاکس صاحب نے بڑے پڑے لکھیں بہت تحقیق کی اور واقعی جب وہ بیان کر جائے پتا جار جائے گو ہو اصل میں تو باقی ہے یہ میں نے کہا بشیر صاحب سے اور ان سے بھی کیا کتاب لے چار پانچ سو قصہ ہے سالکھو جو تمہارے اپنے ساتھ در ایک ایک درگاہ پر ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ جی بھائی فرمائیے جیو میرا دوست ہے اس کا کاروبار کپڑے گا جی بیدکن تو تقریبا پچیس لاکھ کے قریب ہے جی ما شاء اللہ وہ آپ بتائیں گے کہ آپ کتنی بندی ہیں یعنی ٹریڈنگ میں ان کا جو سرمایہ ہے وہ پچیس لاکھ روپے لگا ہوا ہے جی اور ان ہینڈ ہی سمجھے کہ کپڑا جب جی چاہیں اونچ نیچ کر کے بیگ سکتے ہیں جی ہاں تو پچیس لاکھ پہ زکاة ہوگی مولا نہیں پچیس لاکھ کا کیا ہاتھ میں اس وقت کتنے پیسے ہیں ان کے وہ نکڑی دیکھیں اور کپڑا دیکھیں کتنا ہے اس کا ریٹ اڑگا ہے کہ اس وقت سے یہ کتنے کا کام کا بنتا ہے یہ پچیس لاکھ سے زیادہ کا بنتا ہے جو بیچنا ہے نا کپڑا اس کا ریٹ اڑگوا ہے اور صاحب ہی جو پیسے آپ کے پاس ہے نکڑو ان کو شامل کریں صرف اس پر ازکاد دینی بعض اوقات دکانوں پہ مال نا آن سیل بھی پڑا ہوتا ہے کہ دوسری فرمے اور ادارے کہتے ہیں جی کہ ہماری پروڈکٹ رکھ لیں بیچ کے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دے دیں اگر تو اس طرح کی قفیت ہے تو اس پہ زکاة نہیں ہے صحیح صحیح اپنا جوں سے پڑا ہوتا ہے وہ کوئی کشی کہا ہے نا جی بھائی میں نے کہا جوں سے اپنا پڑا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کی اپنی مطلب سمجھیں کے سرمایہی ہے نا جو اپنے ہیں اس پر دیں نا اللہ برک دے خیر سے رکھ وہ تو آن سیل والے کل بھی مگوا سکتے ہیں کہ جی آپ پیسے برابر طریقے سے نہیں دے رہے ہیں ہم مال اٹھوانے آئے ہیں تو آپ کہیں گے کہ اپنے تھان گن لو اپنا مال لے جاؤ وہ تو آپ کا ہے بھی نہیں ہے یہ جتنے پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں دراؤنے خواب آتے ہیں جنناس وغیرہ ارہا یہ کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں زکاہ دیں صاحب سے بعد میں خیرات بھی کیا کریں صدقہ سب بلاؤں کو تاب دیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سر میں جلسہ رب سار بات کر رہا ہوں کراچی سے یہ ایک بات آپ سے پوچھنی تھی پوچھیں نکوی صاحب جو پوچھنا ایک ہے یہ سورہ یونس کو پڑھ رہا تھا تو اس میں شفاعت کی آیتیں ہیں ایک تو سورہ یونس کے شروع میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَا مِن شَفِينِ إِلَّا مِن بَعْبَادِ اِذْنِ ہِ اور ایک دوسری آیت چل کے آگے آتی ہے جس میں شفاعت کا ذکر آتا ہے کہ وہ ہم سے جو ہے نا وہ آگے اس کا شرک کا بھی تذکر آ رہا ہے وَيَكُولُنَا هَا أُلَىٰي شَفَاعُنَا إِن دَلَّا قُلْ أَتُنَبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُوا فِي سَّمَا وَا دِوَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَا مَا يُشْتِقُونَ ان کے تناظر میں اب یہ سوال ایک دو پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالی نے یہاں کہا ہے کہ تم جو سفارشی ٹھہرا رہے ہو تو کیا مجھے خبر نہیں ہیں جی دوں گی کہ تمہاری ریکمینڈیشن ہوں گی تو میں اس میں معاملات کروں گا ایک تو یہ سوال پیدا ہو گیا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی اس میں حکم بھی دے رہے ہیں کہ میرے حکم کے بعد میں شفاعت کا حد دوں گا اور تیسرا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اگر وہ مشرقین جو تھے وہ اپنے بوتوں کو راضی کرتے تھے کہ یہ اللہ کیا سفارشی ہیں تو ہم بھی اگر اپنی کچھ شخصیات ایون کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حوالے سے ہو کہ ان کی رضا بھی ہم چاہیں کہ وہ بھی ہمارے ہماری سفارش کریں اور ان کو بھی ہم راضی کرنے کے لیے کچھ بھی معاملات کریں خواب اللہ تعالی کے پسندیدہ معاملات کیوں نہ ہو تو اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کس تناظر میں ہم اس آیت کو لیں گے اور شفاعت کا مقصد اور مطلب یہاں پہ کیا بیان ہوا ہے یہ نقوی شاہب قرآن مجید میں اس مقام پر ہی نہیں پورے قرآن مجید میں ایسا ہی آتا کہ کہیں تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفیع نہیں ہے کوئی سفارش نہیں کرے گا بہلکل نفی آ جاتی ہے کہیں آتا ہے کہ وہاں اللہ کی اجازت کے بعد لوگ سفارش کریں گے دونوں طرح کی آیتیں آتی ہیں تو جن میں سرے سے نفی ہے نا کہ کوئی ان کا مذرگار نہیں ہے یہ کفار اور مشرقین ہیں جو بالکل اللہ کے باگی اور دین کے مقالب ہیں نا ان کو کوئی سفارشی نہیں ملے گے جن کے برو سے یہ بیٹھے ہوئے نا وہ زبان بھی نہیں کھوڑ سکیں گے ارنہ اللہ تعالی ان کو بورنے دے گا اور جو مومن ہیں موحد ہیں نیک ہیں اچھے اچھے کام کرتے ہیں مگر پھر بھی کشکتائیاں رہ جاتی ہیں کشکتائیاں نہیں بہت اعلا ہے مگر وہ بھی چاہتے ہیں ہمیں درجہ اس سے زیادہ ملے وہ لائک تو ہیں کہ جنرل کے تیسری منزل میں جائیں مگر رفے درجات ہو جائے کوئی اللہ کا بندہ سفارش کر دے اللہ تعالی اس کی بجائے تین تیسری منزل کی بجائے دسویں دے دے اس کو ساری مردمان پیئے رفے درجات تو اللہ کا فضل ہے اس سفارش سے کسی کا کیا بگڑا نا انصاب میں کوئی کاؤڈ پڑی البتہ مجرموں کے بارے میں جو مجرم کافر بھی نہیں ہیں مجرم ان کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ بات کہی ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ سفارش کے بروسے پر دریری سے گناہ کرتا رہے اگر کرتا رہے نا کہ رسول اللہ راضی ہوگے چھوڑا ہی لیں گے نہیں تو کوئی نہیں آئے گا مات کو بلکہ رسول اللہ اٹھے گواہ پیش ہو جائیں گے کہ یہ خبیص میری شریر کی مٹی پریز کرتا تھا ہاں جو ڈرتے رہتے ہیں مگر گناہ پھر بھی ہوتے رہتے ہیں نیکنیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لئے سفارش ہوگی مدر اس پر بھی یہ پابندی آہد ہے کہ اللہ سے اجاز لینی پڑے گی اس سفارش کرنے والے کو بھی اور جس کے بارے میں سفارش کر رہا اس کے بارے میں پوچھنا پڑے گا کہ اس کے لئے میں کہہ سکتا ہوں اگر حکم ہو گیا کہ نہیں اس کے جرائم ایسے ہے کہ سدا ہی ہوگی